ملکی قدیم درزگاہ جامع نظامیہ کا ڈیپٹی کمیشنر پولیس ساؤس زون سنیہ میرا نے دورہ کیا اس موقع پر امیر جامع نظامیہ مولانا مفتی قلیل احمد سے انہوں نے قید زغالی ملاقات کی اور انہیں اس عدے پر فائز ہوئے پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے مہتر محسنہ میرا نے کتابوں سے اپنی واپستگی اور لگاؤ کے بارے میں بتایا انہوں نے کافی سنا تھا اس درزگاہ کے بارے میں لیکن آج انہیں جامعہ کا دورہ کرنے کا موقع ملا ہے اسے اس پر وہ کافی پرمسارت ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ عظیم درزگاہ کی تاریخ سے واقفیت اور خریبی مشاہدہ ان کے لئے کافی تجربے کا باز بنا انہوں نے کہا کہ جامعہ نظامیہ میں تعم اور تعلیم کا انتظام متاثر سرکن اور صفی کا امدہ اور بہترین انتظام ہے خدیم چار سو سالہ کتب کو پڑھنے بہترین انداز میں محفوظ رکھا گیا ہے ایک عظیم سرمایہ ہے یہ ان کے تاثرات تھے جامعہ کے مطعمد اور علماء نے انہیں کلاسز اور اورڈریم کے علاوہ جامعہ کا مشاہدہ کرایا خبر آزیم امیر جامعہ نظامیہ نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر مطعمد جامعہ جناب احمد مہی الدین خان کے علاوہ مولانا سید محمد صحف اللہ حسین اباقری صحف پاشاہ اسٹین کمیشنر پولیس چار منار انسپیکٹرز حسین علم اور چار منار بھی اس دورے میں موجود تھے پیشتی یہ ایک ریپورٹ سلام آدھاب آج یہاں پہ جامعہ نظامیہ میں ہم نے ادھر آکے مکتی خلیب آئے احمد صاحب کے پہلے تو پر ہیٹی دپارٹمنٹ کی طرف سے چانسلرشپ کی اور اس سے ملکے اسٹیوٹ کے بارے میں اس کی ہیسٹری کے بارے میں اور اسے ادھر وزیج کر کے یہاں بچوں کو جو تعلیم دی جاتے ہیں جس طرح سے انپا خیال لکھا جاتے ہیں اس کے بارے میں کافی کچھ جاننے کا موقع ملا اور اس جگہ کی ہیسٹری کو کافی جاننے کا موقع ملا ابھی شیخ ملو سنگوی راج سبا کے لیے ترنگانہ سے بلا مقابلہ منتقب ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی راج سبا میں کانگریس کے ارکان کی تعداد دین ہو گئی ہے جن میں ڈاکٹر اے ایم سنگوی رینوکا چودری اور انیل کمار یادو شامل ہے دوسری طرف انڈیے کو راج سبا میں اکثریت بھی حاصل ہو گئی ہے پی جے پی کے نو اور اتحادی جماعتوں کے دو ارکان کا بلا مقابلہ منتقب ہونے کے بعد راج سبا میں انڈیے حکومت یعنی پی جے پی کی اکثریت بارہ ایوان میں ایک سو بارہ ارکان تک پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ یہ متنازیہ بل کو ایوان میں پاس کرانے میں اب آسانیہ پیش آ سکتی ہے پرم چنانگوٹہ علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی کیونکہ ایک ذہنی طور پر متاثرہ شخص نے مندر پر سنگباری کی اس کے ماں کا کہنا ہے کہ اس کا علاج منٹل ہاسپٹل میں جاری ہے اس واقعے کی تلعہ ملتے ہی پولیس کی باری تعداد کو تیانت کر دیا گیا کیونکہ اس واقعے کے ساتھی بڑی تعداد میں حجم جمع ہو گیا اور اس واقعے پر برحمی کا اظہار کیا جبکہ رکشاپورا میں پرمنفضہ کو مقدر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ایک ذہنی معذور کے غیردانستہ حرکت پر بی جے پی کا احتجاج حالات کو کشیدہ کرنے کی سازش کی گئی ہے جبکہ اس علاقے کے اندر نارے بازی کرتے ہوئے کشیدگی پھیلا کر کے تناؤ پیدا کیا گیا ہے لیکن حکومت نے اور پولیس کی جانب سے بروقت مداخلت کرتے ہوئے فوری وہاں پر حالات کو خوابو میں کر لیا گیا ہے بیلی آپکاری پولیسی کیس میں رکن کانسل قویتہ کو سپریم کورٹ سے آخر کار زمانت ملی گئی شوایط کے ساتھ چرچا نہ کرنے اور ٹرائل کورٹ میں پاسپورٹ جمع کرنے کے مشروط پر شرط پر زمانت دی گئی ہے سپریم کورٹ نے انہیدائیت کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر عمل پیرا رہے ہیں سابقہ چیف منسٹر اور صدر بی آر ایس کی چندشک راو کی دکھتر رکن کانسل قویتہ ایک بڑی راحت فرام کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے منگل کرو رہا ہو گئی انہیں تقریباً پانچ ماہ تک زیر حراست رکھا گیا تھا ان کے بھائی کیٹی راما راو اور حریچ راو کی جانب سے مسلسل کوشش کی گئی کہ انہیں زمانت پر رہا کیا جائے آخر کار کل سپریم کورٹ نے سماعت کرتے ہوئے انہیں رہائی کے احکامات جاری کیا ہیں جیسے ان کی رہائی کی قبر عام ہوئی پارٹی آفیس پر آتش بازی اور جشن منایا گیا جس میں سابقہ حضرہ ایمیل سیز ایمیل لیز اور چیئرمنز ساندھ رہے جیل کے باہر ان کے بھائی شہر اور بیٹے نے ان کا استقبال کیا ایک وجذباتی مناظر دیکھے گئے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے قویتہ نے اپنے اوپر کیے گئے تمام مسائل کو پیش کرتے ہوئے کہا ہم ان تمام چیزوں کا مقابلہ کریں گے ہم پیچھے ہٹنے والے اور ڈرنے والے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایک منصوبہ بن سازش کی گئی ہے آئیے سنتے ہیں قویتہ نے اپنے بیان میں کیا کہا وہ پورا دیش جانتا ہے صرف راج نیتی کے وجہ سے ہمیں جیل میں ڈالا گیا ہے ہمارا کوئی گلتی نہیں ہے اور یہ ضرور ضرور ہم سائٹر ہیں ہم لڑیں گے ہم اپنے آپ کو بلکل بے گناہ سابط کریں گے تھانکیو سو مچ جائے سالنگان